بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والے نظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں شراس مغول نظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش عرب کی اندر کیوں ہوئی جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت عرب کی سیاسی پوزیشن کیا تھی اس سے پہلے کہ میں تفسیر کی طرف جاؤں میرے نئے آنے والے جو بھی دوست ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے میں کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھی جو معلومات مجھے ملے دین کے حوالے سے وہ آپ تک ضرور شیئر کروں تو آج میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری قسط بنا رہا ہوں جس طریقے سے میں نے پچھلی قسط میں کہا تھا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ ہوا انشاءاللہ ایک ساتھ بناوں گا تاکہ جو سننے والے ہیں ان کی معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اگر ہم ملک عرب کو قرآن زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ملک عرب کو ایشیا یورپ اور افریقہ تین بریازموں کے وصل میں جگہ دی ہے اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے اگر واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کو انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب ہے خصوصا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کے تین بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا ظاہر ہے ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بریازموں میں پہنچائے جانے کے ذریعے بخوبی موجود تھے دالبا یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپورت فرمایا واللہ وآلم اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن قریب تھے یا جب جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت عرب کی سیاسی پوزیشن کیا تھی حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالات یہ تھے کہ جنوبی حیثہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حیثہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا اندرونے ملک بزام خود ملک عرب ازاد تھا لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی در حقیقے تین سلطنتوں کی باہمی رکابتوں ہی کی تفیل ملک عرب ازادی کی نعمت سے سرشار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولادت جس سال ہوئی اس وقت سیاسی پوزیشن کچھ اس طرح کی تھی تو ضرور جو نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے آپ ضرور دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں ملک عرب ازادی کی بھی شیئر کریں